نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے زبانوں بیان کا آئین کولم نگار ہیں یاسر پیر زادہ اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org naisubah.org آج کل ملکی سیاست نے ہر خاص و عام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے چرند پرند اور درند کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں جہاں چلے جاؤ ایک ہی موضوع سننے کو ملتا ہے یوں لگتا ہے جیسے پورے ملک میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے جس کے اثر سے بچنا ممکن نہیں غالب کی طرح مجھے بھی چونکے وبا عام کی زد میں آنا گوارہ نہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آج ایسا موضوع چنا جائے جس میں ملکی حالات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے لیکن نا جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ بادہ و ساغر کہے بغیر باد بنے گی نہیں سو موضوع تو زبان و بیان ہے اب دیکھتے ہیں باد بنتی ہے یا نہیں کرونا سے پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان کی زبان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تین ہفتے کی محنت کے بعد میں بمشکل ایک جملہ سیکھ پایا اور وہ جملہ تھا اس شئے کی کیا قیمت ہے چینی زبان کے بارے میں میرا یہ خیال تھا اور ہے کہ یہ بہت مشکل زبان ہے کیونکہ اس میں ایک لفظ کو مختلف انداز میں بیان کرنے سے مطلب بدل جاتا ہے بعد میں غور کیا تو پتا چلا کہ دیگر زبانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اردو کو ہی لے لیجئے زیر زبر پیش اور جزم کے فرق سے مطلب کیا سے کیا ہو جاتا ہے آج اسی فرق کے ساتھ مختلف الفاظ کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں پیش کی معذرت قبول فرمائیں کہ میں کسی ہیڈ ماسٹر کی طرح آپ سے مخاطب ہوں اب اسی لفظ مخاطب کو لے لیں توئے پر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کلام کرنے والا جبکہ توئے کے اوپر زبر کے ساتھ اس کا مطلب ہوگا وہ جس سے بات کی جائے گویا اعراب نے لفظ کا مطلب ہی بدل دیا لگے ہاتھو اعراب کا عملہ بھی دیکھ لیتے ہیں الف کے نیچے زیر لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا حروف کے اوپر نیچے لگنے والے نشانات جیسے زیر زبر پیش جبکہ الف کے اوپر زبر لگا کر اعراب لکھنے سے مطلب یکسر بدل جاتا ہے عرب کی جمع یعنی عرب کے باشندے عربی لوگ یعنی ہمارے بھائی ہم اپنے ان بھائیوں کو بعض اوقات عربوں لکھ دیتے ہیں یہ بھی غلط نہیں جملے میں یوں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ عربوں نے ہمیں ایک عرب ڈالر دیئے جو ہم نے ٹیکسٹائل مل مالکان کی جھولی میں ڈال دیئے ایک لفظ جس کا استعمال ہم کسرت سے کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں اقدام ہے الف کے نیچے زیر کے ساتھ اس کا مطلب ہے قدم اٹھانے کا عمل خبروں میں ہمارے مہربان اسے یوں پڑھتے ہیں کہ حکومت غریب آدمی کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے جبکہ لفظ اقدام میں قدم اٹھانا شامل ہے درست جملہ یوں ہوگا کہ غریبوں کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کا نتیجہ قیامت کے دن برامت ہوگا اسی لفظ میں الف کے اوپر زبر لگا کر اگر اقدام کر دیا جائے تو یہ قدم کی جمع بن جائے گی قدوم بھی قدم کی جمع ہے مگر یہ الفاظ عام بولچال میں استعمال نہیں ہوتے بولنے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اقدام کے نیچے جنت کوئی نہیں تلاش کرتا ایک غلط لفظ فقل بھی ہے فے اور قاف پر زبر کے ساتھ اس کا مطلب ہے بوجھ سامان یا قیمتی چیز جبکہ فے کے نیچے زیر اور قاف پر جزم کے ساتھ اس کا مطلب ہے بوجل ہونے کی کیفیت بھاری پن مثلا سکل سمات یا قشش سکل ایک اور لفظ خبص ہے خے اور بے پر زبر کے ساتھ اس کا مطلب ہے زنگ علائش گندگی میل جبکہ خے پر پیش اور بے پر جزم کے ساتھ یہ خوبص بن جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کینا بدی کھوٹ خبیز بھی اسی فیملی کا لفظ ہے مگر نا جانے کیوں جب کسی کو خبیز کہتے ہیں تو اس میں گالی کم اور پیار زیادہ لگتا ہے زیر اور زبر کی ایک کلاسک مثال لفظ زبا کی ہے اس لفظ کو اگر ہم زال پر زبر اور بے پر جزم کے زبا لکھیں گے تو مطلب ہوگا حلال کرنا قربانی کرنا جبکہ زال کے نیچے زیر کے ساتھ زبا لکھنے کا مطلب ہوگا قربان کیا ہوا جانور ہم اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بچھڑا زبا کیا جبکہ درست جملہ یوں ہوگا کہ ڈالر نے روپے کو زبا کر دیا اسی طرح مرشد اور مرشد میں بھی بارک سا مگر اہم فرق ہے ہم اکثر شین پر زبر لگا کر مرشد کہتے ہیں جبکہ مرشد کا مطلب روشت و ہدایت لینے والا ہے اور شین پر زیر کے ساتھ مرشد کا مطلب روشت و ہدایت دینے والا ہے سو اگر آپ نے کسی کو عزت و تقریم کے ساتھ اپنا استاد کہنا ہے تو اسے مرشد کہیں کیونکہ اگر آپ اسے مرشد کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ آپ سے ہدایت لیتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم سب روشت و ہدایت سے ویسے ہی بے نیاز ہو چکے ہیں نفس ایسا لفظ ہے جو بار بار تنگ کرتا ہے اگر ہم نون اور فے پر زبر لگا کر اسے پڑھیں تو یہ نفس بنتا ہے جس کا مطلب ہوگا سانس اور اس کی جمع ہوگی انفاس جبکہ اسی لفظ میں اگر فے پر جسم لگا کر نفس بنا دیں تو مطلب ہوگا ذات من جی دل روح وغیرہ اس کی مثال دینے سے پہلے ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں لیلا لام کے اوپر زبر کے ساتھ عربی کے اس لفظ کا مطلب رات ہے جیسے کہ لیلت القدر جبکہ لیلا مجنو کی محبوبہ کا نام ہے اور لیلا لام کے نیچے زیر ہندی کا لفظ جس سے مراد تماشا ہے جیسے کہ رام لیلا فارسی میں ایک مصدر ہے کردن جس کا مطلب ہے کرنا جبکہ دوسرا مصدر ہے کندن جس کا مطلب ہے کھودنا پہلے مصدر سے ہمیں کن حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق کچھ کرنے سے ہے جیسے کار کن یعنی کام کرنے والا پریشان کن یعنی پریشان کرنے والا دوسری طرف کن کا تعلق کھودنے سے ہے جیسے کان کن یعنی کان کھودنے والا اور کوہ کن یعنی پہاڑ کھودنے والا ہم اقصر کان کن کو کان کن پڑھتے ہیں جو غلط ہے لیکن کوئی بات نہیں یہاں یہ لوگ پورے کا پورا آئین غلط پڑ جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کان کن بیچارہ کس شمار میں ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی